بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پی جائی کے ووٹر سپورٹر اور ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے الزامات میرے اوپر لگ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج پی جائی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر کو مخاطب ہو کے اس کا جواب دوں میں نیٹی سکس سے پی جائی کے ساتھ امران خان کے ساتھ کڑا رہا اور دو ہزار بارہ تک ہماری کوئی ایک سی جیتنے کی کے چانسز نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ میں ان پی اے ایمینے یا سینیٹر بننے کے لیے نہیں کڑا تھا میں تبدیلی کے لیے کڑا تھا کڑا رہوں گا اس کے درمیان کئی لوگ ہمارے سے گم ہو گئے لیکن میں کڑا رہا آج میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے حل کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چوڑ دیئے ہیں نہ میرا بائی نہ میرا بیٹا نہ میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے پولیٹکس میرا خاندانی پروفیشن نہیں ہے نہ میرا سورس آف انکم ہے نو سال اقتدار میں رہنے کے بہوجود میں سرکاری یا نیجی دورے پر من سے باہر نہیں کیا میں نے کسی فائل سٹار ہوتل میں رات نہیں گزاری میں صرف دو عمروں پہ گیا ایک خود اور ایک خان صاحب کے ساتھ میں میں واحد گورنر ثابت ہوا پچتر سال میں جنہوں نے سیکرٹ فنڈ بھی واپس کی تو اگر میں نے پیسے بھی نہیں بنانے میں نے اقتدار میں بھی نہیں آنا اور اگر میرے بچوں نے میرے بائیوں نے میرے خاندان نے بھی پولیٹکس کو اپنا پروفیشن نہیں بنانا تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ دوکھا کروں گا سب سے پہلے تو میں سارے لیڈرشپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنا حل کا نیچ ہوتے تو کم از کم اپنے بائیوں کے اور اپنے خاندان کے حل کے پی جی آئی کے ورکرز کے حوالے کر دیں اب سوال ایک بیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف سادر شکل کون کر رہے اور کیوں ان لوگوں نے جنہوں نے پی جی آئی کے ورکر کے خون پسی نے محنت پھر اپنے خاندان کو پروموٹ کیا ہے پیسے بنائے ہیں منی لانڈرنگ کی ہے یورپ اور لندن میں ان کے دو دو گر ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کس نے کتنے پیسے بنائے ہیں ان کو میرے سے ڈھا رہے ہیں تو میں آج سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری آواز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکے گے میں نے ورکر کو ان کا حق بھی دلوانا ہے خود اپنا مثال قائم کر کے سب سے پہلے اور جنہوں نے پی ٹی کے اندر کرپشن کی اور مال بنایا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا یہ لوگ جو میرے سے خائف ہیں اور میرے آواز کم کرنے کے لیے میرے خلاف سازشے کرنے ہیں یہ اس میں ناکام ہوں گے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ تین بندوں کے اوپر الزام لگا ہے میرے اوپر شوکت یوسف زی کی اوپر فیصل سلیم کی اوپر کہ وقلاء اور پور کمیٹی کے اندر غدار ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شوکت یوسف زی اور فیصل سلیم نہ وقلاء ہے اور نہ پور کمیٹی کے ممبران ہیں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوگا اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ان کا حق ملے گا اور سرخ رہوں گے شکریہ و سلام